مانی اردگ جی یہاں پر جو قانون اس صدر نے پاریت کیا جو سون سو دھن دونوں صدروں میں پاریت ہوا جو نوٹیفائی ہو گیا اس کے سمجھ میں بھی کچھ نو کچھ کوشش ہے ہو رہی ہے سی اے لانے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تی اے لانے کی اتنی جلدی کیا تھی کچھ مانی سبسکو نے یہ کہا کہ یہ سرکار بے دھاو کر رہی ہے یہ سرکار ہندو اور مسلم کر رہی ہے کچھ نے کہا کہ ہم دیش کے ٹکڑے کرنے چاہتے ہیں بہت کچھ کہا گیا اور یہاں سے بہار بہت کچھ بولا جاتا ہے کالپنی بھائی پادا کرنے کے لئے پوری شکتی لگا دی رہی ہے اور وہ لوگ بول رہا ہے جو دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے بھگل میں کھڑے رہ کر کے پھوٹو پھٹواتے ہیں دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے بھگل میں کھڑے ہو کر کے جو لوگ ہم نے ہر کھیل کھیلے ہر رنگ دکھائے ہیں اور اب ان کی بات چلتی نہیں ہے پاکستان کی بات بڑھ نہیں پا رہی ہیں جہین کا نارہ دینے والے ہمارے مسلم ہی تھے دکت یہی ہے کہ کانگریس اور اس کی نظر میں یہ لوگ ہمیشہ ہیں صرف اور صرف مسلم سے ہمارے لیے ہماری نظر میں وہ بھارتی ہے ہندوستانی خان عبدالگفار خان ہو مانیت دیکھئے میرا میرا سو بھاگی رہا ہے کہ لڑکپن میں میرا سو بھاگی رہا ہے کہ لڑکپن میں خان عبدالگفار خان جی کے چرن چھنے کا مجھے اوسر ملا تھا میں ایسا اپنا گروہ مانتا ہوں مانیت دیکھ جی خان عبدالگفار خان ہو اسفاق اللہ خان ہو بیگم حضرت محل ہو بیر شہید عبدالگفار خان ہو یا پور وراج پتی سیمان اے پی جے عبدالکلام ہو سب کے سب سب کے سب ہماری نظر سے بھارتی ہے صدر کا سمائے زیادہ لینے کے لئے میں نے نام کچھ کم بولے آپ جوڑ دیں نانا جو بھی نام لکھوا دیں میرے پاسن میں لکھ دینا سینکیو سینکیو فورت مانیت دیکھ جی کانگریس اور اس کے جیسے دلوں نے جس دن بھارت کو بھارت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا اسے اپنی گلتی کا احساس ہوگا 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 سینکیو فورت سینکیو فورت یہ انسان دیش نے دیش لیا ہے کہ دل کے لیے کون ہے اور دیش کے لیے کون ہے اور میں چاہتا ہوں جب چرچہ نکل پڑی ہے تو بات دور تک چلی گا ماندے پردان منتری بننے کی اچھا کسی کی بھی ہو سکتی ہو اور اس نے کچھ برا بھی نہیں ہے لیکن کسی کو پردان منتری بننا تھا اس لیے ہندوستان کے اوپر ایک لکیر کھینچی گئی اور دیش کا بٹوارہ کر دیا موسیقی